بسم اللہ وآخمان وآہم اسلام علیکم حجاج بن یوسف خلفائے بنو امیہ کا انتہائی صفاق اور خنخوار ظالم گورنر گزرا ہے یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جس نے حضرت عائشہ کے بھانچے حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق قتل کرایا تھا اس نے ایک لاکھ انسانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کو تو کوئی گن ہی نہ سکا بہت سے صحابہ اور تابعین کو اس نے قتل کیا یا قیدو بند میں رکھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کر آئیں اور ہم اپنے ایک منافق حجاج بن یوسف سکفی کو پیش کر دیں تو ہمارا پلہ بھاری رہے گا یہ حجاج بن یوسف اپنے آخری دنوں میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جو زمانہ حال کی کینسر نما بیماری سے مماثلت رکھتی تھی اس کے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے اس کی حالت بہت اپتر تھی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے تھے کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے اور یہ کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب وہ مرنے لگا تو اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی یہی دعا مانگتے مانگتے اس کا دم نکل گیا دعا یہ تھی اے اللہ تیرے بندے بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا مگر مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا اے اللہ مجھے معاف فرما دے خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف کی زبان سے مرتے وقت کی یہ دعا بہت اچھی لگی اور ان کو حجاج کی موت پر رشک آنے لگا اور جب خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے حجاج کی اس دعا کا ذکر کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے تاجب سے فرمایا کہ کیا واقعی حجاج نے یہ دعا مانگی تھی تو لوگوں نے کہا جی ہاں اس نے یہ دعا مانگی تھی خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید خدا اس کو بخشتے کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ جب کوئی بھی تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی تڑپ کو ضرور سنتے ہیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بہت گنے گار شخص تھا جس کے مظالم سے جس کے گناہوں سے سب لوگ بستی کے پریشان تھے پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص جو تھا وہ بستی سے نکال دیا گیا وہ شخص چلتے چلتے جنگل میں آ گیا اس کی حالت غیر ہو گئی اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا اور جو وہ مرنے والا تھا تو اس نے اللہ کو تڑپ کے پکارا کہ اے اللہ مجھے معاف کرتے اے اللہ مجھے بخشتے اور ایسے میں ہی اس کی جان چلی گی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جنگل میں ہمارا ایک بہت پیارا مرا ہوا ہے جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمرا جنگل پہنچے تو دیکھا کہ وہ گنے گار شخص مرا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہے اے موسیٰ یہ تو بہت بدکار اور گنے گار شخص ہے یہ کیسے اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس تفسار کیا تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اس نے مرتے دام وقت جس طرح تڑپ کر مجھ سے بخشش مانگی تھی میری عظمت کی قسم اگر یہ مجھے سب کو معاف کرنے کا کہتا تو میں پوری بستی کو بخش دیتا یعنی اللہ کو بندے کی تڑپ اتنی مرغوب ہے جب اللہ کا بندہ پوری دنیا سے ٹھوک نے کہا کہ واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں اٹھاتے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین نصیب ہو